دیر سوڈنٹس اسلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جیب کرین کے مطالق ڈسکس کیا کہ جیب کرین کیا ہوتا ہے اس کی کنسٹرکشن کیا ہے اس کی ورکنگ کیا ہے اور اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کو ہم نے ڈسکس کیا آج ہم جیب سے ریلیٹڈ ایک پرابلم ڈسکس کریں گے کہ کسی پرابلم کو کس طرح سالو کیا جا سکتا ہے جیب سے ریلیٹڈ اگر کوئی پرابلم ہمارے پاس ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جیب کرین ہے اس کے کرین ہیڈ کے ساتھ یہ جو روپ ہے اس کے ساتھ ایک لوڈ ہینگ کیا گیا ہے جو کہ 80,000 نیوٹن کا ہے اور اس کے اندر جو فورس ہے اس کو ہم F1 کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس دوسرا جیب روڈ ہے یہ جو ایرو سے شو کیا گیا اپور ڈریکشن میں انکلائن یہ جیب روڈ ہے اور اس کے اندر جو فورس ہے یہ F2 ہے جیب روڈ ہوریزنٹل کے ساتھ جو اینگل بنا رہا ہے that is 45 ڈگریز اور ٹائی روڈ یہ ٹائی روڈ ہے اور ٹائی روڈ جو اینگل بنا رہا ہے یہ اس کا کرین پوسٹ ہے اب اس میں ہم نے دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے وہی پروسیجر ہوگا پہلے ہم لکھیں گے کسی بھی نمیریکل کا F2 جو کہ جیب کے اندر فورس ہے جیب روڈ کے اندر جو فورس ہے F2 اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ یہ کتنی ہے اور ٹائی روڈ کے اندر جو F3 فورس ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ یہ کتنی ہے F1 جو فورس ہے جو کہ کرین ہیڈ کے ساتھ ہینگ کی گئی ہے یہ لوڈ یہ ہمیں دی ہوئی ہے 80,000 نیوٹن کے یہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ جو اینگلز ہمیں دی ہوئے ہیں 45 ڈگریز اور 30 ڈگریز جیب کے اور ٹائی کے ان کے ہم نے ٹوٹل اینگلز نکالنا ہے تو اس کے لیے اس ڈائگرام کو دیکھیں ہمارے پاس 4 قوارڈنٹس ہیں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جو ڈسکس کیا تھا کہ جو جب ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ قوارڈنٹ میں لائے کرے گا اور جو ٹائی روڈ ہے وہ ہمیشہ تھرڈ قوارڈنٹ میں لائے کرے گا اب دیکھیں جب کا انگل بن رہا ہے 45 ڈگریز اور ٹائی کا 30 ڈگریز یہ آپ رہیجنلی شو کر دیں یہاں پہ تو ہوریزنٹل لائن یہ ہے اس کی فرسٹ قوارڈنٹ کی 0 ڈگریز 180 ڈگریز 270 اور 360 بنے گا پورے سرکل کے اندر تو جب جو ہے یہ 45 پہ ہی ہوگا اور ٹائی روڈ یہاں پہ تھرڈ قوارڈنٹ میں 30 ڈگریز بن رہا ہے تو یہاں سے آپ نے انگل مہیر کرنے شروع کرنے اس آرزنٹل لائن سے 0 سے تو یہ آپ مہیر کریں گے ٹوٹل یہاں تک بنے گا 180 ڈگریز اور 30 پلس کریں گے تو یہ ٹوٹل ٹائی روڈ کا جو انگل ہے 210 ڈگریز بن جائے گا اور یہ جو F1 ہے جو لوڈ اس کے ساتھ ہنگ کیا گیا یہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ ہے تو یہ ہمیشہ 270 کے انگل پہ آئے گا آپ کے پاس تو تینوں کے انگل بھی آپ نے کلکولیٹ کر لیے اس کے بعد جو فرسٹ کنڈیشن آف ایکلیبریم ہے وہ اس کے اوپر ہم اپلائے کریں گے کہ سمیشن تو اس کے سلوشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو کرین ہیڈ ہے اس کے اوپر یہ تینوں فرسز ایک دوسرے کو کٹ کر رہی ہیں کونکرنٹ فرسز ہیں ایک کو پلینر فرسز ہیں ایک پوائنٹ کے اوپر یہ لائے کر رہی ہیں تو اس پوائنٹ کو آپ ایکلیبریم میں کنسیڈ کریں گے یعنی کہ تینوں فرسز یہاں پہ ایک دوسرے کے افیکٹ کو کینسل کر رہی ہیں تو جب ہم ہم یہ سپوزیشن کریں گے یہ سپوزیشن کریں گے کہ یہاں پہ یہ تینوں ایکلیبریم میں تو پھر ہم فرسٹ کنڈیشن اپ ایکلیبریم اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سمیشن اف آل دو فورسز ایکٹنگ ایکس ایکسز ایکوال دو ہم ان جتنی بھی فورسز ہیں ایف ون ایف دو اور ایف تھری ان تینوں کو ہم ان کے ایکس کمپونٹس میں اور ان کے وائی کمپونٹس میں ریزولف کر لیں گے تو تینوں کے ایکس کمپونٹس کو آپس میں ایڈ کریں گے تو سمیشن اف فورسز ایکس ایکسز ایکوال دو زیرو آئے گا تینوں کے وائی کمپونٹس کو آپس میں ایڈ کریں گے تو سمیشن اف فورسز ایکس ایکوال دو زیرو آجے گا تو پہلے فرسٹ کنڈیشن کا فرسٹ پارٹ لگاتے ہیں summation of forces along x-axis is equal to 0 تو first force ہے آپ کے پاس f1 اور اس کے angle بن رہا ہے 270 degrees تو horizontal component اس کے دیکھیں گے f1 cause 270 degrees پھر second force ہے 45 کے angle پہ f2 cause 45 degrees اور پھر third force ہے 210 degrees پہ f3 cause 210 degrees تینوں کو sum لے لیا تینوں کو plus کر دیا تینوں کے horizontal component یا cause کے angle equal to 0 آ جائے گا اب calculator سے آپ cause 270 cause 45 اور cause 210 degrees کی values لے لیں گے تو آپ کے پاس 270 cause 0 آ جائے گا cause 45.707 آ جائے گا cause 210 minus 0.866 آ جائے گا equal to 0 اس کو simplify کریں یہ term 0 ہو جائے گی تو آپ کے پاس بچے گا 0.707 f2 plus یہ minus ہے تو اس کے ساتھ multiply ہوکے یہ minus ہو جائے گا 0.866 f3 equal to 0 آ جائے گا یہ آپ کے پاس first equation آ گئی اسی طرح summation of forces along y axis is equal to 0 کریں گے اب sine تینوں angle کے ساتھ آ جائے گا تو f1 sine 270 degrees first force کا f2 sine 45 degrees یہ jib force کا اور plus f3 sine 210 degrees tie rod کی force کا equal to 0 آ جائے گا calculator سے ان تینوں angles کے sine لے لیں تو sine 270 minus 1 sine 45.707 اور sine 210 minus 0.5 تو simplify کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.707 f2 یہ term آ جائے گی اور minus 0.5 f3 آ جائے گا equal to یہ minus ہے دوسری ساتھ پہ لے کے جائیں گے تو اس کو یہ plus ہو جائے گا 80,000 newton آ جائے گا یہ آپ کے پاس second equation آ گئی اب ہم نے f2 اور f3 کی values نکال لی ہیں اگر ہم ان دونوں equations کو first equation اور second equation کو اگر ہم solve کر لیں تو subtract کر لیتے ہیں subtracting 2 from 1 اس second equation کو first سے subtract کریں تو آپ کے پاس f3 کی value آ جائے گے تو second equation ہے 0.707 first equation 0.707 f2 minus 0.866 f3 is equal to 0 آ گیا یہ first equation آپ نے لکھی اور اس کو subtract کرنا ہے یہ یہاں پہ لکھیں 0.707 f2 minus 0.5 f3 equal to minus equal to 80,000 اب جب minus کریں گے sign change ہو جائیں گے یہ minus ہو جائے گا یہ plus اور یہ minus ہو جائے گا یہ minus اور plus cancel ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اس کو اس میں سے minus کریں گے تو minus 0.366 f3 آ جائے گا equal to minus 80,000 minus اور minus cancel ہو جائیں گے f3 کی value آپ کے پاس آ جائے گی 80,000 divided by 0.366 is equal to 218579 newton یہ آپ کے پاس f3 کی value آ گئی اس کو آپ کسی ایک equation میں put کر دیں تو آپ کے پاس f2 کی value آ جائے گی تو putting in 1 first equation میں put کر دیں اس کو اگر تو first equation لکھتے ہیں 0.707 f2 minus 0.866 f3 is equal to 0 minus 0.707 f2 minus 0.866 اور f3 کے جگہ پہ یہ value آپ لگائیں گے f3 کے جو value آپ کے پاس آئی ہے وہ آپ f3 کے جگہ پہ یہاں پہ put کریں گے تو 218579 put کر دیا ان دونوں کو multiply کیا تو آپ کے پاس یہ term آ گئی اس کو دوسری سائٹ پہ لے گئے گئے تو plus ہو گیا اور یہ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا division کے بعد آپ کے پاس f2 کی value آ جائے گی 267736 newton تو دونوں forces آپ نے جو unknown تھی جیب crane کے اندر وہ دونوں آپ نے find کر لیں تو چینل کو subscribe ضرور کریں بہت سارے students ہی ہیں جنہوں نے چینل کو subscribe نہیں کیا جس کے ویسے ان کو notification نہیں ملتا اور نئی ویڈیو کا upload ہونے کا ان کو پتا نہیں چلتا تو بہت سارے تکیو